اگر ہم پڑھیں گے ڈپلو بلاسٹک اورگنیزیشن کے بارے میں اور اگر بات کیجئے تو اگر ہم پہلے بات کرلیں ڈپلو بلاسٹک اورگنیزیشن کی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ والے اینیملز ہیں جو دو لیئرز سے مل کے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور ان لیئرز کو کیا کہا جاتا ہے ان لیئرز کو جرم لیئرز بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ میں پتا ہے کہ ڈائیب نینز ٹو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو لیئرز اور وہ کون کون سی ہیں آوٹر جو لیئر ہے اسے کہا جاتا ہے ایکڈو ڈرم اور جو ان لیئر ہے اسے کہا جاتا ہے انڈو ڈرم اور اس طرح کی جو اورگنیزیشن اسے کیا کہتے ہیں ڈپلو بلاسٹک اورگنیزیشن جیسے کہ ہم اپنی یہاں پر اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہی ہیں جیلی فش کی ڈائیگرام ہے اور اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ آرگنیزم جو ہے وہ کن لیئرز سے مل کے بنا ہوئے دو جیسے ہم یہاں پر بات کر رہے تھے آوٹر ایکڈو ڈرم اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو انر ہے وہ انڈو ڈرم ہے اور ان کے درمیان میں ایک جلی کی طرح کا سٹرکچر پریزنٹ ہے جسے میزوگلیا کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ٹرپلو بلاسٹک کی بات کریں تو یہ وہ والے آنیملز ہیں جو تھری جرم لیئرز سے مل کے بنے ہوئے ان کے پاس ایکڈو ڈرم میزو ڈرم اور انڈو ڈرم ہوتی ہے جو ہم ابھی آگے فردر ڈسک کرتے ہیں کس بیس پہ ابھی ہم نے انہیں کلاسیفائی کیا ہم نے ان کی جرم لیئر کی بیس پہ کلاسیفائی کیا جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اگر اس میں ٹو جرم لیئرز ہیں تو پھر انہیں کیا کہا گیا انہیں کہا گیا ڈپلو بلاسٹک اور اگر ان میں تھری جرم لیئرز ہوں گی تو انہیں کیا کہا جائے گا انہیں کہا جائے گا ٹرپلو بلاسٹک اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ جو ڈپلو بلاسٹک اورگنزم ہیں ان کے پاس کیا کوئی سپیشلائز structures present ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ they show lesser degree of specialization جس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی special قسم کے organs present نہیں ہوتے ان کے پاس کوئی special قسم کا transport system نہیں ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک cavity present ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے gastro-vascular cavity اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک single opening ہے جسے mouth oranus کہہ رہے ہیں اسے mouth oranus کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ingest کرے گا یہ جو food intake کرے گا وہ بھی اسی opening سے کرے گا ہے اس کے علاوہ یہ جو جب digest کر لے گا food کو اس کے بعد جو waste material ہے اس کو بھی اسی opening سے body سے باہر excrete کیا جائے گا اس لئے اسے mouth اور anus کہہ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جیسے کہ بھی ہم نے بات کی کہ جو ان کا digestive system ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی opening ہے اب اگر ہم ان کے nervous system کی بات کریں مطلب یہ کہ جو آسابی نظام ہے وہ ان کے پاس کس قسم کا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو nervous system ہے وہ بھی بہت زیادہ complex نہیں ہے سیمپل nervous system میں جس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس network of neuron ہے اور ان کے پاس کوئی central control مطلب یہ کہ brain نہیں ہے دماغ نہیں ہے جیسے کہ اگر ہم اپنی بات کریں humans کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک central control ہے جسے brain کہا جاتا ہے لیکن ان کے پاس اس طرح کا اس طرح کا کوئی بھی structure present نہیں ہے بلکہ ان کے پاس صرف network of neuron present ہے اب اگر ہم triple plastic organization کی بات کریں تو جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی اس diagram میں دیکھ رہیں کہ triple plastic organization میں کیا آئے گا جیسے ہم نے اوپر بات کی تھی کہ یہ three germ layers سے ملکے بنا ہے وہ کون کون سی ہیں ایکٹوڈم میزوڈم اور انڈوڈم اور یہ جو germ layers ہیں یہ فردر آگے چل کے کیا بناتی ہیں یہ body کے جو different structures ہیں different systems ہیں ان کو بناتی ہیں اگر ہم اب ساتھ ساتھ میں ڈپلو بلاسٹک اور ڈپلو بلاسٹک organization کے differences کی بات کریں تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے جیسے کہ اب ہم یہاں پر بات کریں کہ ایکٹوڈم میزوڈم اور انڈوڈم یہ آگے چل کے body کے different structures بناتی ہیں یہ آگے فردر ہمیں اسی طرح سے جب ایک adult بنتا ہے تو اس میں یہ layers نظر نہیں آتی ہیں بلکہ ان سے جو بنے وے systems ہیں وہ نظر آتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ڈپلو بلاسٹک organization کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو organism ہے اس میں جو وہ develop کر جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ جرم layers ہیں وہ ہمیں اسی طرح سے نظر آتی ہیں ہم دوبارہ سے اگر ہم آئیں واپس اپنی ڈپلو بلاسٹک organization کے اوپر اور اب ہم بات کریں گے تو جرم layers ہیں کہ اب فردر آگے چل کے کون سے structures بناتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم ایکٹوڈم لیئر کی بات کرتے ہیں کہ ایکٹوڈم لیئر آگے کیا بنائے گی وہ hair nail skin اور اس کے علاوہ nervous system nervous system جو ہمارا عصابی نظام ہے جس میں ہمارا brain spinal cord اور nerves آتی ہیں اسی طرح سے اگر ہم میزو ڈرم لیئر کی بات کریں کہ جو میزو ڈرم لیئر ہے وہ فردر آگے چل کے کون سے والے systems بناتی ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میزو ڈرم ہے وہ circulatory system lungs اور lungs کی بھی ہم کہہ رہیں کہ جو epithelial لیئر ہے جو outer layer ہوتی ہے وہ بناتی ہے اس کے علاوہ skeletal system جو ہم کہتے ہیں کہ skeletal system کیا ہے جو body کو support provide کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو muscular system ہے جو muscles ہیں وہ بھی کہاں سے develop کرتے ہیں میزو ڈرم لیئر سے اس کے علاوہ اگر ہم اینڈو ڈرم کی بات کریں تو اینڈو ڈرم جو ہے وہ فردر کون سے والے structures بناتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ digestive system ہے liver ہے pancreas ہے اور lungs کی جو inner layers ہیں وہ کہاں سے develop کرتی ہیں وہ اینڈو ڈرم سے develop کرتی ہیں اب اگر ہم digestive system کی بات کریں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ والے organisms جو کہا ہیں جو triploblastik ہیں جو اسے mouth کہا جاتا ہے اور جو second opening ہے اسے انس کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ ان کے پاس ایک opening ہے جس کے ذریعے سے یہ انجسٹ کرتے ہیں کھاتے ہیں اور ان کے پاس ایک اور opening ہے جس کے ذریعے سے اپنے waste material کو باڈی سے باہر excrete آؤٹ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ complexity آگیا مطلب different structures and different systems ہیں جو کہ ہم نے diploblastik organization میں نہیں دیکھے تھے اسی طرح سے اگر ہم digestive system کے difference کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو digestive system ہے اس کی دو openings ہیں الگ ایک mouth ہے ایک anis ہے لیکن اگر ہم دوبارہ دیپلو بلاسٹک organization کا جو digestive system اس کو recall کرے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس صرف اور صرف ایک opening ہے single opening ہے اسی کو mouth اور anis کہتے ہیں کیونکہ یہ جو opening ہے یہ اسی سے ingest کرتا ہے اسی سے اپنی food کو intake کرتا ہے اور جو اس کا waste material ہے وہ اسی opening سے باہر آزاتا ہے مطلب یہ بھی ہم نے difference دیکھا کہ جو diploblastik ہے اس کے پاس ایک single opening ہے اور جو triploblastik ہے ان کے پاس کیا ہیں دو opening ہے اب یہ جو triploblastik animals ہیں ان کو ہم further classify کر سکتے ہیں body cavity کی base کے اوپر کتنے میں کر سکتے ہیں 3 میں جیسے کہ ہمارے پاس سامنے ایک diagram اس diagram میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو divide کیا ہے 3 میں a silomate, sudo silomate اور silomate اب اگر ہم بات کریں a silomate ہم کہہیں کہ یہ وہ والے animals ہیں جن میں true body cavity present نہیں ہوتی جیسے کہ ہم اپنی یہاں پر diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کون سے والے آتے ہیں ان میں ہم دیکھیں کہ جو ایکٹو ڈرم ہے وہ کیا develop کر رہی ہے وہ body covering بنا رہی ہے اسی طرح سے جو میزو ڈرم ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ tissue fluid region بنا رہی ہے اور یہ جو tissues ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے نمیزن قائمہ یا پیلن قائمہ کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اینڈو ڈرم ہے وہ digestive tract develop کر رہی ہے اور اس میں کوئی بھی body cavity present نہیں ہے اگر ہم اس silomate کے بات کریں کہ اس میں کیا different قسم کے جو systems ہیں وہ present ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں special type کا کوئی ایسا ج transport system نہیں ہے البتہ ان کی body کا جو waste material ہے اس کو body سے باہر excrete کرنے کے لیے somehow system develop ہوا ہے اسی طرح سے اگر ہم صورت سلومیٹ کی بات کریں تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ والے organisms ہیں جن میں body cavity تو present ہے لیکن true silom نہیں ہے اس میں دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹو ڈرم جو ہے وہ body covering بنا رہی ہے میزو ڈرم جو ہے وہ tissue fluid region بنا رہی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فردر آگے ایک cavity نہ ہے لیکن وہ true silom نہیں ہے وہ true silom کیوں نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ silomic fluid present نہیں ہے اور اس cavity کو جو ہے وہ silomic epithelium line نہیں کری بلکہ جیسے کہ ہم یہاں پر diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ جو tissues جو کہ arise ہوئے میزو ڈرم سے ایک سائٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو line کریں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو کون line کر رہا ہے یہاں پر جو digestive track ہے مطلب یہاں پر جو پر نہ تو silomic fluid present ہے اور نہ اس کو جو ہے وہ silomic epithelium line کری اس لئے یہاں پر جو silom ہے اسے ہم pseudo silom کہتے ہیں مطلب یہاں پر یہ جو cavity ہے یہ true cavity نہیں ہے اور یہ ہم کن میں دیکھ رہے ہیں example نیما ٹوٹ میں اور اس طرح کے جو animals انہیں کیا کہا جاتا ہوں انہیں pseudo silomate کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم silomate کی بات کریں اور اگر ہم اس میں example دیکھیں تو ہم analytes کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو outer body covering ہے وائٹو ڈرم سے develop ہوئے ہیں میزو ڈرم جو ہے وہ tissue fluid region بنا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہم difference یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو red color ہے وہ کس کو show کر رہا ہے وہ یہ show کر رہا ہے کہ وہاں پر جو میزو ڈرمل cells ہیں ان کو تو ہم نے یہاں پر دیکھا جو میزو ڈرم ہے وہ further split ہو جاتی ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ red color کے درمیان ہمیں ایک white band کی طرح کا نظر آ رہے ہیں جو کیا ہے جو ایک cavity ہے اور اس cavity کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے سیلوم اور اس کے اندر جو fluid present ہے اسے کہا جاتا ہے سیلومک fluid اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس cavity کو جو line کر رہے ہیں cells وہ کون سے ہیں وہ سیلومک epithelial cells ہیں تو اس طرح کے جو organismز ہیں جن میں اس طرح کا structure مطلب یہ کہ جو cavity ہے وہ کیسے develop کرتی ہے وہ میزو ڈرم کے split ہونے سے develop کرتی ہے اس cavity کو سیلوم کہا جاتا ہے جو کہ true سیلوم ہے اور اس طرح کے جو animals ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں سیلومیت کہا جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ آج ہم نے کیا discuss کیا آج ہم نے discuss کیا triploblastic and diploblastic organization کے بارے میں